بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back friends жمدیشیر بلڑیوب تو جی سرفی دوستو آج کیس ویڈیو میں جس جڑے گوٹی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے نشادر تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو نشادر کے دیگر ناموں کے بارے میں بتاؤں گا اس کی پہچان کے بارے میں بتاؤں گا اس کے مزاج کے بارے میں بتاؤں گا اس کے افعال و استعمالات کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بیرونی استعمال کے بارے میں بتاؤں گا اس کے نفع خاص کے بارے میں مزر کس کے لیے ہے مصلاح کس کے لیے ہے مقدار خوراک اور مشہور مرقب کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو دوستو یہ تمام چیزوں کو جاننے کے لیے یہ تمام انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واش کریں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل یوٹیوب چینل دیسی اربل ٹیوپر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کے مزید آنے والے انفرمیٹک ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے دیگر ناموں کے بارے میں بتاؤں گا عربی میں اسے ملحال نار کا جاتا ہے ہندی میں اسے نسادر کا جاتا ہے بنگالی میں اسے نشیدل سن سکرت میں اسے نرسادر انگریزی میں اسے امونیم کلورائیڈ کیمیا والے اکاب اور لاتینی میں اسے امونیم کلوریڈیم کہتے ہیں تو دوستو اردو میں اسے نشادر کا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے اس کے دیگر نام اگر ہم اس کی پہچان کی بات کریں نشادر ٹکیا یا کرسوں کی شکل میں ملتا ہے نشادر ٹھیکری اس کی شکل ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہوتی ہے ٹھیکریوں کی طرح ہوتی ہے دنڈا نشادر جو لمبا اور مستطیل شکل کو دنڈے کی طرح ہوتا ہے جو اور نشادر جس کی کلمیں ستھ پدینہ کی طرح ہوتی ہیں شفاف چمکدار ملتی ہیں یہ قیمتی اور تیز اثر بھی ہوتا ہے دوستو یہ تھا کہ اس کی پہچان دوستو اب میں آپ کو اس کا مزاد بتاؤں گا دوستو نشادر کا مزاد گرم خوشک درجہ سوم ہوتا ہے افعال اس کے مدر بول جالی ملتب مفاد محلل اور عام مجفف اخلاق دوستو میں تیز تیز بھول رہا ہوں آپ کو سمجھا رہی ہوگی دوستو اب میں آپ کو اس کے استعمالات کے بارے میں بتاؤں گا اگر ہم نشادر کے استعمالات کے اور ڈسکس کریں تو نشادر کو امراض جگر میدہ مثلا ورم قبد اعظم قبد زوف جگر زوف میدہ میں بکسرت استعمال کیا جاتا ہے مدر بول ہونے کی وجہ سے سنگ گردہ و مسانہ استسکاہ میں نافع ہے منفس بلگم ہونے کی وجہ سے تنگی تنفس خانسی میں استعمال کرتے ہیں درد شکم اور اپھارہ فوراں دور کرتا ہے نشادر کو عظیم تحال اور جرکان میں بکسرت استعمال کرواتے ہیں بیرون جو اس کے بیرونی استعمال ہیں جالی ہونے کی وجہ سے بطور سرما آنکھوں کے امراض میں مثلا جالا پولا دھوندیا بیارت چشم اور جالا وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو جالا جو مرض ہے آنکھوں کی اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے محلل اور رام اور جالی ہونے کی وجہ سے باعث جلدی امراض خصوصا برس کوئے گنجے اور زخموں جلد داگ دبوں کے لئے تلاہ و زمید کیا جاتا ہے اور بچو یا زریلے جانوروں کے ڈنگ پر بھی اس کا زماد کرنا لے پو زماد کرنا مفید ہے نفع خاص اس کا مقوی جگر تریا کو ظاہر ہے مزر جو ہے وہ ایسا کو ہے مسلح دوت اور روگنیات ہیں مقدار خوراکی اگر میں بات کرنے تو دو رتی سے ایک ماشہ تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے مشہور مرقب کے بارے میں بتاؤں گا خبے کبنو اس کا مشہور مرقب ہے شادری مشہور دباہ ہے جس کا جزو عظم نشادر ہے جو کہ جگر و میدہ کے تقریبا تمام امراض میں مفید و مستعمل ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں اور آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو نشادر کا استعمال آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور آپ کو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے سب کچھ سمجھا دوں گا اور آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ